شیف سینا نے اپنے مکھے پتر سامنا میں ایک بار پھر بیجے پی پر نشانہ سادہ ہے سامنا کے علیک میں آپریشن لوٹس کی تنلا ویشوی کا تنکی سنگرٹھن الکا واسق کی گئی ہے اس طرح اس نے بیجے پی کو تنکی سنگرٹھن قرار دیا ہے مہراشترا میں سطح سے بے دخل ہوئی شیف سینا نے کہا ہے کہ بیجے پی نے بھگوان وشنو کے پریے پشک کمل کو بندام کر دہشت پیدا کرنے والا بنا دیا ہے کبھی بیجے پی کی قریبی دوست رہی شیف سینا نے سامنا میں اس کے خلاف جمکر بھڑاس نکالی ہے دلی کی آپ سرکار کو گرانے کے لیے شروع کیا گیا آپریشن لوٹس فیل ہو گیا اور بیجے پی کی پول کھل گئی ہے شیف سینا نے حالی سیاسی گھٹنا کرموں کے مادیم سے بیجے پی پر آروپ لگائے ہیں سامنا کے لیک میں شیف سینا نے دلی کے مکھے منتری اروین کیدریوال کے اس دعوے کا ذکر کیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا آپ سرکار گرانے کے لیے چلایا گیا آپریشن لوٹس فیل ہو گیا ہے سرکاریں چن کر لانے کی بجائے ویروڈیوں کی سرکاروں کو گرانا پارٹی توڑنا ایسا تو چل رہا ہے اس کی وجہ سے وشنو کا پسندیدار فول کمل بدنام ہو گیا ہے آپریشن لوٹس اتھارت کمل الکا واد کی طرح دہشت وادی شبد بن گیا ہے دلی کی سرکار کو گرانے کے لیے شروع کیا گیا آپریشن کمل فیل ہو گیا بجائے پی کی پول کھل گئی ہے اس کی گوشنہ ارویند کیدریوان نے کی ہے بیہار میں بھی آپریشن کمل نہیں چل سکا چنل گانا کے مکہ منتری کیسی چندر شکر راؤ نے امیشہ کو کھلی چنوٹی دی ہے کہ ای ڈی سی بی آئی آدھی لگا کر میری سرکار گرا کر دکھاؤ مہاراشترہ میں ای ڈی کے ڈر سے شندے گھٹ گھٹنے کے بل بیٹ گیا ہے ایسے میں انہیں راجیوں میں کوئی بھی جھکنے لیے تیار نہیں ہیں سب سے مہتپون گھٹنا کرم دلی راجے میں کھٹیت ہوا شیف سینا نے لکھا کہ ای ڈی سی بی آئی کا استعمال کر کر کیدریوان کی سرکار کو گرانے کا پریاز چل رہا ہے دلی شرکار کی شراب نیتی اور ان کی اپکاری نیتی ان کے دوارہ مدھے وقتاؤں کے دیئے گئے تھے یا بی جے پی کے درشتری گونڈ سے اور لوشنہ کا وشے ہوگا پرانتو یہ نینے ویکتیگت نہیں تھا بلکہ پوری سرکار تھا اس میں دلی کے راجے پال بھی شامل تھے لیکن کیبین ایڈ کے نیڈنے کا ٹھیک رہا اپ مکھے منتری منیش سودیہ پر فوڑ کر ان کے خلاف سی بی آئی نے چھاپے ماری کی شیف سینا نے لکھا کہ منیش سودیہ پر گرفتاری کی تلوار لٹک رہی ہے سودیہ کوئی بھاگنے والا نہیں ہے لیکن کسی اپرادی کی طرح ان کے خلاف لوک آؤٹ نوٹس جاری کر کر جنتہ دوارہ چونی گئی سرکار کی توہین کی گئی ہے اس لیے ہی دیش کی استحتی سمبر والی ہے ایسا پاوار کہتے ہیں تو یہ ستے ہیں یہ سب کیدری وال کی سرکار کو گھرانے کے لیے کیا جا رہا ہے اب منیش سودیہ نے بھیجے پی کی واشنگ مشین پر بم گھرا دیا ہے سامنا میں شیف سینا نے بھیجے پی پر نشانہ ساتے ہوئے لکھا کہ اندرے سرکار اور ان کے پرمکھوں کو دو ہزار چوبیس کو لے کر ڈر لگ رہا ہے یہ ڈر کیدری وال ممتہ ادف تھاکر نتش کمار اور شرط پاوار کا ہے فلال کے لیے بس اتنا ہی انہیں بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیں نیوز سائیڈ دھنیواد